جنرہ چیز جمع ہوئی تھی الیکٹورل بانڈ سے کیا اس کا خلاصہ سرکار نے سنوائی کے دوران کیا؟ نہیں نہیں کیا تھا نا تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم ایک انٹریم آرڈر تھا اس بی آئی کو آپ سن رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس فیصلے سے آنے والے وقت میں کتنا اثر پڑے گا اور اس بی آئی کو ساری جانکاریاں چناؤ آئیوک سے ساجہ کرنی پڑے گی اور چناؤ آئیوک کو ساری ڈیٹیل اپنی ویب سائٹ پر ساجہ کرنی پڑے گی لوگوں کے ساتھ یعنی 2019 سے اب تک الیکٹورل بانڈ کے ذریعے کس پارٹی کو کتنا چندہ دیا گیا ہے یہ پتہ لگ سکے گا عام انسان بھی یہ پتہ لگا پائے گا کمار وکرانت کا جلدی سے رکھ کرتے ہیں کمار کانگریس کی طرف سے کیا ریاکشن ہے سپریم کورٹ کا نشط طور پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لگاتار کانگریس اور تمام وپکشی پارٹیاں اس کو لے کر سرکار پر سوال کھڑے کرتی آئی ہیں ایسے میں جب یہ فیصلہ آیا تو کانگریس پارٹی اس کا سواگت کر رہی ہے اور نشط طور پر کانگریس کو اور وپکشی دلوں کو ایک ہتھیار ملا ہے ایک بار پھر سرکار کو گھیرنے کا کانگریس کے نیتا کچھ ہی دیر میں اس کو لے کر کے اپنا آدھکارک بیان سامنے رکھیں گے لیکن جو ہماری بات ہو رہی ہے ان سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تو لگاتار اس کا ویروت کرتے آئے ہم لگاتار سرکار سے کہتے آئے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن سرکار نہیں سن رہی تھی اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہم اس کا سواگت کرتے ہیں تو نشط طور پر ایک اور ہتھیار ملا ہے دوہزار چوبیز کے چناؤں کے پہلے کانگریس کو اور وپکشی دلوں کو سرکار کو گھیرنے کا بڑی بات آپ بتا رہے ہیں کمار وکرانت ایک اور ہتھیار مل گیا ہے وپکشی دلوں کو آپ بتا رہے ہیں کانگریس نے اس کا سواگت کیا ہے اور شیف سینہ کی سانسات جڑی ہوئی تھی پریہنگ کا چطورویدی شیف سینہ نے بھی ادھب گھٹ نے بھی اس کا سواگت کیا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جی کمار بات کیجئے جی بلکل آجا کمار جی جس طریقے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے چناؤی بانڈ کو رد کر دیا ہے کانگریس پارٹی کی اور آپ پور سانسات ہیں آپ کی کیا پت کریا ہے دیکھیں ایک بہت احتیاط سے نرنے ہے اور اس نرنے سے جو ہے تین چار باتیں جو سامنے آ رہی ہے ایک تو بارتیہ جنتہ پارٹی نے فرضی وارڈا کر کے کمپنی آکٹ کو بدل دیا تھا دیکھیں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز دو تین باتیں بتاؤں گا کمپنی آکٹ میں اس پرس ٹروپ سے بتایا گیا تھا کہ آپ اگر کسی طرح کا راجنیتے جو ہے ڈونیشن کرتے ہیں تو آپ کو اس جو ہے ساروڑنجینے کرنے کی آوشکتہ ہے پہلے موڈی جی اور ان کے سرکار نے اس سیکشن کو ہٹا دیا پہلا مطلب کوئی بھی کمپنی آدانی جی اور کچھ بھی پیسہ دے سکتے ہیں اپنا اور پھر مائن لے سکتے ہیں لیکن آپ کو جانکاری نہیں ملے گی انہوں نے کمپنی آگ بدلا تو وہ گیر کانونی سپریم کورٹ نے ٹھہر آیا دوسرا ہے بولے کہ جو رائٹ ٹو پرائیو سی کے ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب آپ اتنے بڑے رکم لے رہے ہیں بڑے بڑے ادیوگ پتی سے پھر تو آپ اس دیش کے جنتہ کے اوپر جو ہے اتیچار کرنے کے لئے اس کا کوئی امین اب آپ کسی ادیوگ پتی اگر کوئی پیسہ دے رہے تو کوئی اپنا کام کرائے گا سرکار سے تو یہ دیش کے راجنیتی کے لئے اچھی بات نہیں ہے دوسرا دو ایشیوز ہو گئے تو رائٹ ٹو پرائیو سی جو ہے یہ معنیہ نہیں رکھتا ہے کیونکہ اگر آپ راجنیتی میں اتنے بڑے پیمانے میں پیسے دے رہے ہیں تو اس کا دوس پراب جو ہے وہ اس دیش کے لوگ تنتر پر بہنگ کرو گا دوسرا کمپنی آک میں آپ نے جو ہے آپ دیکھ لیجے کمپنی کسی کو بھی دے سکتے پہلے ہمارے سامنے میں وہ سارفیجن کرنا پڑتا تھا بی جے پی چھپانے کے لیے ایک سنشودن لے آئے کمپنی آک میں وہ بھی گہر کانونی تیسر اونا کا کہ دو آزار انیس سے جتنے بھی الیکٹرول بانڈ ہے آپ سارفجنے کیجئے الیکشن کمیشن کو کہ کس کس نے کیا دیا ہے اس دیش میں بوچال اس لیے آئے گا کہ ادیوک پتی کروڑوں لے کر کے جو یا تو کسان کو دبا رہے ہیں آدی واسی کو دبا رہے ہیں یا مزدور کو دبا رہے ہیں مائنس لیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی ادیوک پتی ایک ہاتھ میں دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے کروڑوں ہاتھ اکھار کے لے جاتا ہے ادیوک پتیوں سے چندہ تو آپ لوگ بھی لیتے ہیں سارفجنی کیجئے ہم تو بولتے ہیں کہ ہم لیتے ہیں تو اس کو سارفجنی نام بتائیے ہمیں کوئی آپ پتی نہیں ہے پچیس ہزار کے تو جو ہے آپ کا پچیس ہزار والے کو پولٹیکل پارٹیز کا ڈونیشن پر کمار بکران کے ساتھ کہ یہ جو فرضی وارا چل رہا تھا اس پر نکیل کسی گئی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے الیکٹرورل بانڈ کو ہی پر ہی روک لگا دی گئی ہے انکنسٹیٹیوشنل بتایا گیا ہے سمیدانک بتایا گیا ہے رام کرپال جی ہمارے ساتھ اس بھی جڑ گئے ہیں اور آنند پرکاش پانڈے میرے سیوگی بھی جڑ گئے ہیں رام کرپال جی میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہوں کومنٹ کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے لیکن اس ماملے میں کانگریس ہو یا سی پی آئی ہو وہ ویروت کر رہی تھی اور ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہو یہی بات کہی گئی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے بھی دیکھئے اچھا ہے اچھتا مناہلے کا فیصلہ ہے سروچ نناہلے کا فیصلہ ہے تو پورے دیش کے لیے اس کو پورے دیش میں اس کا سواغت کیا جانا چاہیے لیکن آج جو اس فیصلے پر بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں انہوں کی خوشی کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں چلے گی کیونکہ یہ فیصلہ کسی ایک پارٹی کے پکش میں نہیں ہے نہ بیپکش کے پکش میں ہے نہ ستہ پکش کے پکش میں ہے یہ ٹرانسپیرنسی کا ماملہ ہے اور اس دیش میں دیکھئے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو electoral bond لائے گیا تھا وہ اس لیے تھا کہ کالے دھن کا اپیوگ اتنا بڑھ دیا تھا آج عجائی جی جیسے کہہ رہے تھے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے تو کیا یہ کانگریس کہہ سکتی ہے کہ کالے دھن کا اپیوگ نہیں کیا گیا تھا کس کس طرح سب کارپوریٹ ورڈ ایک بات تو آپ جان گی جیے کہنے کے لیے ہوتا ہے جیتنے والے گھوڑے پر ہی سب لوگ داؤں لگاتے ہیں یہ جنرل نیم ہے جو ستہ میں بیٹھا ہوا ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ چاہے ہو کارپوریٹ ہو چاہے جنتہ ہو آم جب ان کو لگتا ہے کہ یہ سرکار صحیح کام کر رہی ہے اور یہی سرکار آنے والی ہے تو جسی طور پر اس کو چندہ زیادہ ملے لیکن اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے ستہ میں جو پارٹی ہے اسے چندہ دیا جائے اور پھر اپنا کام نکلوائے آ جائے تو ایک طرح کی پاردرشتہ سپریم کورٹ کے اس پڑے فیصلے کے بات اب آئے گی کیا کیونکہ آپ تو پتہ لگ جائے گا کہ کس نے کتنا چندہ دیا ہے دیکھئے جو ایلیگیشن ہے کہ جس نے چندہ دیا ہے اس کا کوئی کام ہوا ہے کیا اگر ایسا ہوا ہے تو بلکل آج کی تاریخ میں وہ کوئی بھی کوئی بھی پارٹی کوئی بھی بیکتی کوئی بھی جا سکتا ہے اور یہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے عواج میں ان کو یہ ملا تو اس کے لئے تو سرکار تیار ہاں بتائیے لیکن یہ بتا دوں آپ کو کہ بینہ چندے کے کوئی پارٹی اپنے بوتے پر اسی لئے ہو رہا تھا کہ سرکار اس کو ایک کوس بنایا جائے لیکن اب چیزیں اب چیزیں ڈسکلوز ہو کر سامنے آئیں گے سپریم کورٹ کے پیسلے کے بعد اور یہ ٹرانسپیرینسی کی امید کی جا سکے گی ان کے سپریم کورٹ کے دیش کی سروش عدالت کی پیسلے کے بعد